اس کا مطلب ہے اس اس پی ملیر راو انوار بڑے خاص پولیس افسر ہے کیونکہ وہ بڑے راو انوار ایک بہادر پولیس افسر ہے ٹھیک ہے کرائن فائٹر ہے پروفیشنل ہے میں قطعی طور پر دیکھیں پہلے تو طائر عالم صاحب جو ہیں قابل اعترام میں وہ آئی جی سلام آباد رہے ہیں مگر میں شدید مضمت کرتا ہوں ان کے اس بیان کی کہ راو انوار ایک پروفیشنل اور ایک بہادر انسان ہے یا پولیس افسر ہے یہ کیسی بہادری ہے کہ آپ ایک نہتے کو معصوم کو اگوا کرتے ہیں آپ میری بات مکمل ہونے دیجئے گا نہتے معصوم کو اگوا کرتے ہیں اسے گولی مارتے ہیں اس کی لاش کے ساتھ بندوق رکھ دیتے ہیں یہ بہادری ہے یہ کیسی بہادری ہے کہ آپ ہی کے خلاص سندھ پولیس کا ایک فورمر ایس ایس پی نیاز خوصو کوٹ جاتا ہے کہ راو انوار نے میرے بیٹے کو ایک فورمر پولیس افسر کے بیٹے کو اگوا کیا وائے پلیز فائر کاٹی ہے یہ کیسی بہادری ہے کہ ایک اور انسان امار عبدالی جس کا باپ سندھائی کوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے حضر بیجا کا کیس فائل کیجئے میرے بیٹے کو اپڈیکٹ کیا ہے اسی اپڈیکشن کے دوران ایک اور انکاؤنٹر ہوتا ہے اور امار عبدالی مار جاتا ہے یہ کیسی بہادری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے آکے ایک جشتگار پھڑ گیا اس کو آگ لگ گئی مگر اس کا اپنا ادارہ کاؤنٹر ٹیلیرزم دپارٹمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی سیسائیٹ اٹیک ہوا تھا یا کوئی ایک سوزن استعمال ہوئے تھے دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار اٹھارہ جنوری تک چوہ سٹھ پولیس مقابلے کرا چکے ہیں راہ انوار صاحب دو سو باسٹھ بندے مار چکے ہیں ماشاءاللہ سے ان پر آج تک ایک خراش نہیں آئی شاید اللہ نے ان کو رکھنا تھا مگر اتنی اگر ان میں پھرتی ہے تو ان کو بورڈر پر بھیج دیئے کہ یہ جا کے غیر ملکی دشمنوں سے لنے نصرہ سے کروائی کرتے ہیں ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے ہم عوام آپس میں بٹے ہوئے ہیں ہم پاکستان کے پرچند کے تلے ایک ہیں گانے تو گاتے اس سے عمل نہیں کرتے نوے کی جہائی میں اس ملک میں کراچی شہر میں مہاجر ہونا جب مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے لطادرات اس لسانیت کے لوگ مارے اکبر بکتی کے آس پاس جب بلوچ ہونا مشکل ہو گیا آپ نے لطادرات اس لسانیت کے لوگ مارے اب جب یہ وزیرستان کے بعد مالکن کے بعد یہاں پہ لوگوں کے پشتون ہونے پر شکیہ جاتا ہے آپ ان کو اٹھا کر رسوا کرتے ہیں اور بھتے کے لئے مارتے ہیں اور ہم سب الگ الگ گھڑوں کے اندر الگ الگ مضمت کرتے ہیں ایک کھٹے نہیں ہوتے یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ دس انٹیگریشن کی طرف لے کے جائے گا ملک کو جب آپ کی سیاست اور شورٹ ٹم بینیفٹ سامنے آ جاتے ہیں اور آپ پولیس والوں کو کھلی چھٹی دے لیتے ہیں کہ جا کے ساکی کروائی کریں اور ماریں میں چاہتا ہوں میری پولیس کروائی جو ہے یا پولیس آفیسر جو ہے وہ رام کپال ورما کی فلم سے انسپائر نہ ہو جو ان کو پروٹوکال دیا ہوا ہے جو ان کو ہینڈ بوک دیوئی ہے وہ اس کو لے کے چلیں جب یہ بات ہوتی ہے کہ عدالت چھوڑ دیتی ہے تو مجھے بتائیں کیس فائل کرنے کے بعد ایف آئی آر کون ریسٹر کرتا ہے پولیس آفیسر مرر ہوتا ہے آئیو کون ہوتا ہے پولیس آفیسر ہوتا ہے انویسٹیکیشن کون کرتا ہے پولیس آفیسر کرتا ہے چلان کون جمع کراتا ہے پولیس آفیسر جمع کراتا ہے پروسیکیوشن کون کرتا ہے دیا کہ فیصل سے پہلے وہ بھی ایک زیٹیف کا ایک سیپ پولیس کے ساتھ ہم کے سارے قصر کیوں بھول جاتے ہیں میں خود بھگت چکا ہوں اور معصرات کے ساتھ اسلام آباد کے شہر میں بھگت چکا ہوں جہاں ایف آئی آر کٹانا اور آئیو سے انویسٹیکیشن کرانا ایک عذاب ہو گیا تھا سالوں لگ گئے مجھے کہ میں ایف آئی آر کٹانے کے لیے سپریم کوٹ کٹ جا چکا ہوں اسلام آباد تو وہ شہر ہے ہم کراچی کی بات بات میں کریں گے اور یہ جو بات ہے کہ یہ عوام کے سمجھ بیٹھی ہے کہ انکاؤنٹر سے سلائے اسکوٹ فریسٹیشن عوام میں بڑھڑی ہے تو یہ ہوتا ہے اور آپ یہ اس کو میں لکھ تو نہیں کہہ سکتا چونکہ پھر ایک انسان کی موت ہوئی ہے مگر ہر بندے کی پبلک پروفائل نہیں ہوتی ہر بندہ موڈل نہیں ہوتا ہر بندے کو چھپتہ ہزاروں لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے یہاں تاغیات کی کیاپ لگا ہوئے جہاں پہ میں موجود ہوں نتیب کے لیے تو یہاں پہ مجھے اور باب آکے مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے پہلے میرے بیٹے کو آگواد دس مہینے پہلے میرے بیٹے کو مارا یہاں پہ آپ آکے حال تو دیکھی کہ کیا ہے اس لیے سپریم گورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے سوہ موٹو کو یومن رائٹس کمپلین میں تبدیل کریں کراچی ریسٹی میں سمات کریں سیکھ اور خاندان آئیں گے راہ انوار کے خلاف بات کرنے کے لیے رہنے والے جو پشتون ہیں ان کے تحفظات سامنے آرہے ہیں ان کے خدشات سامنے آرہے ہیں اور یہ کیس بھی اسی لیے زیادہ ہائلائٹ بھی ہو رہا ہے میں پھر آپ سے بات کروں گا کہ اگلے اگلے دہائیوں میں الگ الگ وقتوں میں الگ الگ جب ریاست کی پولیسیاں تھی الگ الگ پولٹیکل پارڈیس کو یہ لسانیت کے لوگوں کو نشانہ بنایا جارہا تھا تو اس لحاظ سے بیانیاں تیار کیا جاتا ہے ایک وقت میں ہر معاجر پر شکریہ آجاتا تھا کہ یہ ملد دشمن ہے یہ کوئی جناپور بنایا گا پھر ہر ایک پہ شک کیا جاتا تھا کہ یہ بلوڈ سپریٹس ہے یہ ہم سے لڑنے آیا ہے یہ قدار ہے پھر ہر ایک پہ آپ شک کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں ملیڈنڈیس کی سمپیتائیزز ہیں اس کے اندر ہمارا جو بیانیاں ریاست بناتی ہے اس میں میڈیا بھی کردار ادا کرتا ہے فلمیں بھی پوسٹرز بھی گانوں کے اندر جو آپ شوی دکھاتے ہیں اس نے ماروی کہہ رہی تھی یہ سب اکرار ادا کرتے ہیں ہم اتنا نیجک ریاکشن اور اتنا شورٹ سیڈٹ پولیسیاں بناتے ہیں کہ لوم ٹم سیکس بھول جاتے ہیں آپ جس انسان کو اب اتنی بات دیکھ لیجئے نقیب کی تصیریں ہیں فیضو پر اپنے بچے کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں کہ بڑا ہو کہ آرمی کا جوان بنے اگر اس کے باپ کو انصاف نہیں ملا آپ اس بچے میں جب وہ بڑا ہوگا خب البتنی کا جذبہ کیسے پیدا کریں گے اس سوال کا جواب دھوننا ہے حاصل ذرداری کو اس سوال کا جواب دھوننا ہے بلاول بھٹو کو اس سوال کا جواب دھوننا ہے سندھ پولیس میں